ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدہ مسلم پرسن اللہ نبدلا ہے نبدلے گا فرام مسلم پرسن اللہ یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا نوجوانوں خاص طور پر سنو یوسف علیہ السلام نے کہا جعلنی حلی خزائنی الارض ان حفیظن علی سارے محکموں کی ذمہ داری بادشاہ سلامت آپ میرے حوالے نہ کریں یہ جو کرائیسز کی جڑھ ہے فوٹ کرائیسز جس سے ڈر ہے کہ ملک میں لاکھوں لوگ بھوک سے مانیں گے تو اس کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیجئے بس اس شعبے کی ذمہ داری میں سوال ہوں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے فلحار یہی سر اس کے بعد کیا ہوا اللہ اکبر تاریخ پڑھئے انگریزوں اور امریکنز کے لیے کیوں ہی تاریخ پڑھئے پوری دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایک گھر کا سروے یوسف علیہ السلام میں شروع کر آیا پہلی مرتبہ پبلک ڈسٹیبوشن سسٹم اور راشننگ کا نظام پوری دنیا تصمیم کرتی ہے اس کو سب سے پہلے شروع کرنے والے یوسف علیہ السلام تھے پورے ملک کا دورہ کیا اس وقت مصر کے ساتھ صوبے تھے اس میں انہوں نے خود دورہ کیا سرکاری افسروں کے ساتھ ہر گھر کا سروے کروایا ہر گھر میں کتنے لوگ ہیں کتنے غلوے کی ضرورت پڑی یہ سالوں تک نہ ایک دانہ زیادہ جائے گا نہ ایک دانہ کم یہ پورا کرانے کے بعد آپ نے کس طرح پورے ملک میں سب کچھ کیا اور ایسا ملک میں بہار آئی اور صرف ملک میں نہیں دوسرے ملکوں سے لوگ آنے لگے وہاں غلوہ لینے کے لیے قرآن میں اس کے بھی تذکرہ ہے اب آخر میں صرف ایک بات کیا میں کنکلوم کروں گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیل میں قیدیوں کو تو آپ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہرے اسلام کی دعوت نہیں دی کتنی جلدی تھی آپ کو اور یہاں بادشاہ سلامت آپ کو تنہائی میں آپ سے بفتگو کر رہے ہیں آپ کی خوش آمد کر رہے ہیں حکومت آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ ان کو ایمان سے دعوت نہیں دے رہے ہیں یہ ہے نبیوں کے تعریف دعوت پر تدبل اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں بلکل یہ سمجھا اور صحیح سمجھا کہ اس وقت بادشاہ کے دماغ پر جو ٹنشن ہے وہ ہے اپنے ملک اور قوم کو اس فٹ کرائسس سے بچا لے گا جو چیلنج ہے ملک کے سامنے یوسف علیہ السلام نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ دی اگر میں ملک کو ان مسائل سے نکال دوں گا اس کرائسس سے بچا لوں گا تو ملک پورا کا پورا امام میں آ جائے گا اور تاریخ اٹھا کر دیکھئے چاریس سال کے اندر اس پورے ملک میں ایک بھی غیر مسلم ہی رہا ایک بھی غیر مسلم ہی رہا ایک بھی غیر مسلم ہی رہا عوام کے اندر بڑوں جوانوں سب کے اندر یہ کونی فرشتہ ہے بھائی یہ جتنا انصاف کرتا ہے یہ کتنا پیارا انسان ہیں اس نے پورے ملک کا اوڈر ٹھیک کر دیا پورے ملک کا اوڈر بدل دیا وہ نے ملک کا سسٹم بدل دیا وہ نے ملک سے کرپشن کو خدم کر دیا وہ نے ملک سے ایسپلائٹیشن کو خدم کر دیا اتنی بڑی مصیبت سے ہم کو بچا لیا تو جواب میں کیا کہا جاتا تھا سب یہ کہا جاتا تھا کہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یاکو جو ایک پاکیزہ تہذیب لے کر آئے تھے بس میں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں سارے احسانوں کی خدمت ایک رکن کے حیثیت سے تھی یہ میرا فرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں تو احسان نہیں کر رہا ہوں بس جو سنتا تھا پل واسطہ گاؤں میں جا کر پورا ملک نے کلمہ پڑھ لیا بس میں آخر میں ایک بات کہتے بات ختم کروں گا اس کو ہمارا ملک بدترین کرائیسس میں گرفتا ہے بدترین کرائیسس میں اس کی وجہ بھی صاف ہے جو حکومتیں بنتی ہیں ان کا اصل مقصد حکومتوں کے بننے کا اٹلیس ٹورٹیکل سائنس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مقصد ہوتا ہے عوام کے مسائل کو حل کرنا یہی مقصد ہوتا ہے گورننس مقصد ہوتا ہے رولنگ مقصد نہیں ہوتا رول کرنا مقصد نہیں ہوتا گورننس انسانوں کے مسائل کو حل کرنا اب یہ بالکل فیکٹ ہے جس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے برنسگیت کی حکومتوں نے ہمارے ملک کی حکومت نے مسائل کو حل کرنے کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھیں ورنہ بارہ لاکھ کسانوں کے خودوشی کا کیا مطلب ہے بارہ لاکھ معمولی فگر نہیں ہے تو مسائل کو حل نہ کرنا غیر اہم مسائل کو اصل مسائل بنا کر قوموں کو لڑانا اس پر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن میں اس وقت تنقید کے لیے یہ پیغام آپ کے سامنے لے کر نہیں آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں حکومتوں کا یہی انداز اس نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی آبادی کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ہیمن ریسورسز اور سانیشل ریسورسز کو آرگنائز کریں ہم خود کھڑے ہوں خدمت گزار گروں کی حیثیت سے ملک کی آبادی کے آمین پرسل کریں ملک کی آبادی کے آہیے ملک کی آلک کی ریسورسز اور سانیشل ریسورسز